جنگل میں بیابان میں جب اکیلے ہو کوئی نہ ہو تو کیا کرے آزان دے اقامت دے اور نماز پڑے تو ایسے لوگوں کے لئے فرشتے نازل ہوتے ہیں سنی حدیث کے الفاظ ترغیب و ترحیب کی روایت ہے تبرانی کے اندر یہ روایت آتی ہے سلمان جو ہے فارسی رجل نے اس کے راویوں فرماتے کے کہتے ہیں جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے پھر اقامت کہہ کر نماز پڑے تو اس کے دونوں جانب فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ نماز آزان دے کر اقامت دینے کے بعد پڑے تو اس کے پیچھے فرشتوں کے لشکر دونوں کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جدر تک نظر جائے ادھر تک آکے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور جب وہ رکو کرتا ہے تو وہ رکو کرتے ہیں جب یہ سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی سجدہ کرتا ہے موسیقی